اردو کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے جس کا کام اسی کو ساجے آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شیئر کیجئے بیل آئکون کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا جس کا کام اسی کو ساجے اس کا مطلب آپ سب کو پتا ہے کہ جو جس کام کا ماسٹر ہے پروفیشنل ہے اسی کو ہی وہ کام کرنا چاہیے اچھا یہ کہاوت بنے آپ کو کیوں سنائیے کیونکہ ہماری انڈسٹری میں ہماری فیلڈ میں اس کہاوت کا بہت لینا دینا ہے وہ کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر ہماری فیلڈ میں دیکھا گیا ہے کہ کسٹمر کی اپنی ذاتی خواہشات ہی اس کے گھر کا اچھا کام ہونے کے آڑے آ جاتی ہیں اور بعد میں وہ کوس رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے پیسے بھی لگ گئے ہیں میرا مٹیل بھی یوز ہو گئے آپ یہ سارے کام دوبارہ کرنے پڑھیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے جس پروفیشنل کمپنی کو ہائر کی ہے اس پر ہنڈر پرسنٹ ٹرسٹ بھی رکھیں تاکہ وہ ان کی ایکسپریٹیز سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکے اور وہ آپ کا کام دی بیسٹ وے میں جا کے کر سکے اچھا اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسٹمر اور اس کی فیملی جو ہے وہ لوگ چونکہ ان کا رائٹ ہوتا ہے وہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں نیا تو وہ اپنے ریسرچ کرتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ڈیفرنٹ گوگل سے اور پنٹرس سے تصویریں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ان کو یہ بھی لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم انٹیریٹ ڈیزائنر ہیں حالانکہ وہ نہیں ہوتے انہوں نے لائف میں کا دفعہ گھر بنانا ہوتا ہے تو پائٹ اس کمپنی کو آپ نے ہائر کیا اس کمپنی میں پورا ٹرسٹ رکھے اور ان کی ایکسپریٹیز سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کا کام اچھا بھی ہو سکے ٹائم پہ بھی ہو سکے اور ری ورک بھی نہ کرنا پڑے مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی کیے ہوئے کام ہم اپنے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ یا انسٹا پہ یا فیس بک پہ ڈسپلے کرتے وقت ایڈورٹائز کرتے وقت ہم ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر نے اپنا ٹھیک تھاک لچتلا ہوتا ہے اس میں اور ہم بعد میں تھوڑا کترار ہی ہوتے ہیں کہ یار کیا حالانکہ وہ کام ہم نہیں ہوتا ہے لیکن ہم اس کو ایڈورٹائز کرنے سے کترار ہی ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسٹمر چونکہ پیسے لگا رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یار ساری چیزیں میری مرضی کی ہوں تو اب اس سارے پروسس کے دوران یہ فیملیز ہوں ہیں اکثر یہ ان کا گھر بن رہا ہوتا ہے تو ان کے کسی ریلیٹیف کا دوست کا گھر بن رہا ہے وہاں جا کے کسی کو بیڈروم کا سائل پسند آگیا ہے کسی کو جا کے لاؤنج پسند آگیا ہے کسی کو کچن کی شیٹس پسند آگئی ہیں تو وہ ساری چیزیں مل کر جب وہ زہور زبردستی سے اس کو ایمپلیمنٹ کرواتی ہیں ہم سے تو پھر وہ ایک چونچون کا مربع بن جاتا ہے جس کا کوئی مزا نہیں آتا اور بعد میں وہ ریگرٹ بھی ہوتے ہیں اور بعد میں وہ کوسرے ہوتے ہیں کہ یار یہ کاش ہم ان کی بات مان لیتے ہم نے پہلے پرسیب ہی صحیح نہیں کیا یہ صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ شیٹیں تو اچھی نہیں لگنی اس کے ساتھ یہ ماربل ٹاپ اچھا نہیں جائے گا لیکن اس وقت وہ یہ بات نہیں سمجھتے اور اپنی مرضی کرتے ہیں تو یہ اپنی مرضی کرنے سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو باز رکھنا تاکہ آپ کام اچھا ہو سکے بعد میں آپ اپنی پریفرنس بتائیے ایسا نہیں ہے اس ویڈیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ گھنگے من کر بیٹھ جائیں یا آپ کی مرضی نہیں ہے آپ کی بالکل مرضی ہے لیکن آپ کی مرضی ہے آپ نے گھر کا تھیم کیا رکھنا ہے آپ کو کون سے کلرز پسند ہیں اور پروفیشنل کمپنی آپ کے پورے فیملی میبرز کے ساتھ میٹنگ بھی کرتی ہے ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں سٹارٹ میں پورا تھیم ڈیسائیڈ ہوتا ہے اگر ڈرائنگز نہیں بھی بنی ہوئی تب بھی دوبارہ بھی بن جاتی ہیں تھیمز بعد میں بن جاتے ہیں کچھ کسمرز نے پہلے بنوائی ہوتے ہیں کہ ہمارا تھیم ہے ہم نے موڈرن میں جانا ہے یا ہم نے کلاسک میں جانا ہے سپینش میں جانا ہے تو جو بھی تھیم ڈیسائیڈ ہوگا تھیم آپ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کریں اپنی پریفرنس بتائیں اپنی انپوٹ دیجئے سیلیکشن میں لیکن اگر آپ کا انٹیئر ڈیزائنر یا آپ کی فنشنگ کی کمپنی آپ کو کوئی ایکسپرٹیز دے رہی ہے آپ کو کچھ سے چیز کے اوپر نو کہہ رہی ہے تو پھر اس کو سنیے بھی اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے